اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں بھئی آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں سیتے بھی ٹھیک ہے سب کی جی الحمدللہ میں ٹک ٹاک ہوں جی تو فلیرینز کی آج بھرمار ہے ماشاءاللہ سے تمام لوگ ایکٹیولی کافی دنوں بعد یہ نام دوبارہ پڑھنے کو مل رہے ہیں تو چلیں آئی تنک سٹارٹ کرتی ہیں باقی جنہوں نے جوائن کرنا ہوگا وہ جوائن کر لیں گے ٹائم ہمارے پاس پھر شورٹ رہ جائے گا آگے نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے اور اسی سے یہ سیشن جو ہے اور انٹرسٹنگ اور انٹریکٹیو ہوگا ٹھیک ہے تو ایک جیسے کہ آپ لوگوں کو اناؤنسمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ آج کا سیشن جو ہے یہ پریکٹیکل اپروچ کے حوالے سے ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے اپنے اپنے کورسز ختم کر لیا ہیں کسی بھی قسم کا کورس جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے ڈیجیٹل فلیئر سے فلیئرینز ممبر ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہے اور اس میں ایک سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ان سیشنز کی جو کہ بالکل فری ہے صرف فلیئرینز کے لیے اور تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ سکھایا جائے کہ آپ لوگوں نے کمانا کیسے ہے اور پھر آپ لوگوں کو سیکیور جو ہے اپورچنٹیز دی جائیں اور تاکہ آپ لوگ جو ہے پروپرلی ورک کر سکیں آئی نو کہ بہت سارے سٹوڈنٹس بہت دفعہ یہ گلا کر چکے ہیں کہ فائیور بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو چکا ہے اپور بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو چکا ہے اور کلائنٹ ملنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کریں آئی سکلز ہمیں آگئی ہیں کام ہم کر رہے ہیں تو کچھ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کمارے ہیں اللہ انہیں ان کے رسک میں اور برکت جو ہے وہ عطا کرے اور کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ابھی بھی کلائنٹس نہیں لے پارے تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک نے ایک جیسا ہی کام کرنا ہے تو جب آپ کے ہاتھ میں سکل ہے تو سکل کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں اپنی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن جیسے کہ آپ لوگ آہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں فلیرینز پروڈیکٹ ٹو آہ پروڈیکٹ ٹو آہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ پروڈیکٹ ون جو ہے آہ وہ ایمپلیمنٹ ہو چکا تھا جس میں آہ جو ہے آہ نیوٹرومائن کی شکل میں آہ نیوٹرومائن آہ is a blog جو کہ آہ آہ کانچنٹ رائٹنگ ایس سی او اور آہ آہ موسٹلی ان دو آہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہے ان کے لیے تھا لیکن آج کا جو یہ پروڈیکٹ میں آپ کو انٹرڈیوز کروانے لگا ہوں یہ آلموس تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے آہ کوئی بھی کورس کیا ہو ڈیجیٹل فریئرز کے ساتھ تو کسی نہ کسی حد تک آپ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ارننگ کے مواقع جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو آہ فلیرینز پروڈیکٹ ٹو کیا ہے اس کے بارے میں آہ جو ہے میں بتاتا چلتا ہوں پہلے تو ہم اجنڈا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا اس سیشن کا ایجنڈا کیا ہے آہ کچھ انٹرڈکٹری چیزیں ہیں جو کہ میں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ٹائم لائن کیونکہ جو بھی کام کیا جائے وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیا جائے تو آپ کتنے عرصے میں آپ کما سکتے ہیں آپ تو امپاور ہو سکتے ہیں کیسے اپنی سکلز کو implement کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی primary goal ہمارا کیا ہے area of آہ آہ growth کیا ہے اور پھر last میں ہم sum up کریں گے چیزوں کو تاکہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں seed ہو جائیں تاکہ آنے والے next sessions کے اندر آپ جو ہیں آہ ان کو implement کر کے اور آہ آہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں right تو یہاں تک آہ کون کون میرے ساتھ ہے ذرا جلدی سے مجھے آہ چیٹ باکس میں بتائیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ کتنے آہ جو ہیں motivated ہیں کتنے active ہیں یہاں پہ right right تو چلیے جی آگے ہم بات کرتی ہیں اور آہ سب سے پہلے ہم آہ introduction کو لیتے ہیں اور تاکہ آپ کو آج کی اس session کا مقصد سمجھ جائے آج کا main session کا جو مقصد ہے کہ آہ آپ لوگوں نے digital players سے پڑھا ہے آپ لوگوں نے مختلف courses کیا ہے کسی نے graphic designing کیا ہے کسی نے web designing کیا ہے کوئی social media آہ میں آہ اس نے سیکھا ہے کسی نے SEO کسی نے content writing animation اب وقت یہ ہے کہ آہ بہت سارے student جیسے میں نے کہا وہ تو mashallah سے کام کر رہے ہیں fiverr پہ upwork پہ لیکن جو رہ گئے ہیں یا جو جنہوں نے بے شک کام وہاں پہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی آہ اسے pursue کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ it's a time to monetize your skill آپ اپنی skill کو کیسے monetize کریں اس سے کیسے کمائیں یہ ہم نے actually آج سے سیکھنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ میں بات بتا دوں کہ marketing is crucial for sale آپ کو کمانے کے لیے نا کچھ سیل کرنا ہے سیل کرنا ہے کیا سیل کر سکتے ہیں یا تو آپ نے جو skill سیکھی ہے وہ service سیل کر لیں یا آپ کے پاس کوئی products ہونے چاہیے اس کو سیل کر لیں لیکن marketing آنی چاہیے نا اس کام کے لیے marketing آنی چاہیے اور marketing کے حوالے سے آگے میں بات کروں گا کہ marketing اگر آپ کو آتی ہے تو آپ دنیا کی ہر ایک چیز سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک marketing expert ہونا چاہیے جنہوں نے marketing کے subject کیا ہیں courses کیے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جنہوں نے نہیں بھی کیے وہ بھی کسی حد تک اٹھا پائیں گے اچھا اب بہت ساری various income generation strategies ہیں جو کہ ہم جب یہ جو ہم نے group بنایا ہے ان کے اندر جتنے sessions ہوں گے ہم مختلف strategies کو ایک ایک کر کے open کریں گے اور جس جو جہاں جہاں fit ہوتا جائے گا وہ اسی سے earning start کرتا جائے گا ٹھیک ہے اور six number پہ build your brand freelance or the master affiliate program اچھا main جو ہے affiliate marketing جو ہے اس کے اوپر بھی ہم بہت focus کریں گے ان sessions میں کیونکہ آپ نے جو جو skill حاصل کی ہیں سیکھی ہیں اس کے ذریعے آپ affiliate کے ساتھ بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں آہ آہ last چیز ہے learn to turn آہ learn to turn skill into profit آپ نے اپنے جو بھی کچھ سیکھا ہے اسے profit میں کیسے turn کرنا ہے convert کرنا ہے آہ conversion اس سے حاصل کرنی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے آج کے session میں دیکھنا ہے primary goal کیا ہے primary goal میں نے complex نہیں کیا single point agenda یہاں پہ رکھا ہے آپ لوگوں کے لئے single point کیا ہمارا primary goal ہے کیا goal ہے جی کیا نظر آ رہا ہے کیا goal ہے ہمارا earning پیسہ کمانا earning 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 yes earning ہر وقت اس پریشانی میں رہنا کہ پیسے نہیں ہیں نورے دیو خرچینی نہیں کل رہی جو گھر چلا رہے ہیں گھر کے issues آ رہے ہیں بجلی کے bill نہیں ادا ہو پارے earning resources بڑھانے ہیں earning resources بڑھانے ہیں ایک مسئلہ بن چکا ہے سب کا نا کہ یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ earning کرنی ہے تو earning کے لیے جو پہلا phase ہے آپ لوگ complete کر چکے ہیں وہ تھی learning learning earning سے پہلے learning تھی نا تو learning تو آپ complete کر چکے ہیں تو اب earning کرنی ہے تو اس کے لیے ایک practical approach آئیے جو کہ ہم آج discuss کرنے لگیں تو ایک یہاں پہ میں آپ کو ریچرڈ آہ ورسن کے ایک سینگ جو ہے یہاں پہ ایک قوٹیشن جو ہے وہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ business opportunity are like busses یہ جیسے آپ bus stop پہ busses کی طرح یہ business opportunities ہوتی ہیں there is always another one coming کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جاتی ہے تو دوسری آتی ہے لیکن کیا آپ ready ہیں کسی بھی ایک bus میں سوار ہونے کے لیے this is the question are you ready or not business opportunity اس سے فائدہ وہ ہی اٹھاتا ہے جو اس وقت ready ہو اور ready کون ہے جس نے course کیے ہوئے ہیں اور جس نے اس course کو اپنی practice میں رکھا ہوا ہے they are ready ٹھیک ہے تو ابھی میں کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو time بھی دوں گا جن لوگوں نے course کر کے چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اپنی چیزوں کو revise بھی کر لیں وہ میں آگے بتاتا ہوں سارا plan آپ کو ٹھیک ہے right تو تھوڑی سی inspiration لیتے ہیں کہ ہوگا کیا کس طرح سے لوگ کام کر کے earn کرتے ہیں اور ہم کس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو focus کریں گے inspiration ایک سارا اقبال کی میں testimonial یہاں پہ آپ سے share کر رہا ہوں میں جو رہا ہوں میں شکریہ ہر زیوش میں خیش دیزدر 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 شروع دیزدر افتلید دیزدر بید کسید اینجا باید دوست strong online presence and attract a loyal audience. My commission checks started rolling in and it's been life changing. Now I can pursue my passion full time and enjoy financial freedom. سارا پیشن ایتی سنسی. تو دیکھئے یہ سارا نے کیا کس طرح سے اپنی life کو چینجز کیا اس کا جو بھی انٹرس تھا میں ہمیشہ اپنے سرینٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو انہیں فیشن کے حوالے سے ان کی hobby تھی love تھا پسند تھا انہوں نے کیا کیا اپنے affiliate program کے اوپر انہوں نے توجہ دی کہ اگر ہم پیسہ نہیں invest کر سکتے inventory نہیں رکھ سکتے اپنی shop نہیں بنا سکتے تو دنیا میں ایسی بہت ساری shops available ہیں جو کہ آپ کو اس چیز کا پیسہ دیتی ہیں کہ اگر آپ ان کی sales بڑھائیں اگر آپ ان کی sales بڑھائیں marketing کیونکہ marketing is the power جو کہ میں اوپر بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ ان کی sales بڑھائیں اور اس سے کیا ہوگا وہ آپ کو ایک commission دیں گے اس سے آپ earnings start کر سکتے ہیں جسے ہم عام طور پہ affiliate marketing بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جنید جنید خان نے کیا کیا i was just a hobby blogger یہ blogger تھے thanks to the course انہوں نے course کیا and i learned how to transform my blog into the money making machine کیسے انہوں نے اپنی جو سیکھا اسے کیسے transform کیا پیسہ بنانے کے لیے by strategically placing affiliate link and creating valuable content دیکھئے bloggers کے لیے جنہوں نے content writing کی ہے جنہوں نے seo کیا ہے ان کے لیے زبردست چیز یہ ہے کہ وہ اپنے blogs کے ذریعے affiliate marketing کر سکتے ہیں اور affiliate marketing سے پہلے آپ کے پاس کوئی affiliate partnership ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو secure partnerships جو ہیں ان سے بھی link کروا ہوں گا وہ opportunities بھی آپ کو دیں گے تاکہ آپ کے پاس جو ہے آپ اپنی skills کو use کرتے ہوئے ان کو promote کریں اور اسے earn کر سکیں ٹھیک ہے تو آگے کیا کریں i have managed managed to generate the steady income it's incredible how my passion for writing has turned into the sustainable carrier right تو کیسے جنیت نے اور مین ان کا کیا کام تھا پیٹ سپلائیز جو ہیں اس کے بلوگر بن گئے اور انہوں نے پیٹ سپلائیز کی جو پروڈیکٹس ہیں انہیں پرموٹ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ کمانا سٹارٹ کر دیا right تو یہ inspirational دو سٹوریز آپ لوگوں سے اس لیے میں نے شیئر کی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو آپ کو جو ایک ذہن میں مایوسی بعض اوقات آ جاتی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے ہم نے کام کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہی کیسے کرنا ہے کیسے earning کی طرف جانا ہے کیسے پیسے آئیں گے کیسے ہم اس سے نکلیں گے تو یہ انشاءاللہ آج کی سیشن میں آپ تمام لوگوں کو ایک motivation ملے گا اور ایک certainly ایک رستہ ملے گا ایک way out انشاءاللہ آپ کو ملے گا جس سے آپ لوگ جو ہے کم آنے کم آ سکیں گے انشاءاللہ رائٹ تو پلان کیا ہے پلان پور دو پروڈیکٹ پلان کیا ہے پلان کو سمجھ لیتے ہیں پلان کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام اسے میں نے 5 مختلف پوائنٹس کے اندر یا 5 مائلسٹون کہہ لیں یا 5 سٹپس کہہ لیں اس کے اندر انہیں میں نے ڈیوائٹ کیا ہے نمبر ون پلاننگ پلاننگ کیا ہے پلاننگ کیا ہے what to do کرنا کیا ہے کورس کر لیا سکل کافی حد تک آ گئی کچھ ہم نے اسائنمنٹس کرتے رہے تھے اس سے سیکھ لیا کچھ چھوٹے مٹے کلائنٹ ملے ہم نے چلو اس پہ تجربے کر لیے سیکھ لیا اب کریں کیا اب پیسہ کیسے کمائیں اب دیکھئے پیسہ کمانے کے لیے کیا کرنا ہے سیل کرو کوئی چیز سیل کرو کیا سیل کروگے یا تو سرویس ہوگی جو آپ نے سیکھا ہے اسی کی سرویس دینا شروع کر دیں اس سے کم آ سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی پروڈیکٹ ہونی چاہیے آپ کوئی پروڈیکٹ سیل کریں اب پروڈیکٹ کے لیے جو پرابلم ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا پروڈیکٹ کیا ہے پروڈیکٹ سیل کرنے کے لیے پروڈیکٹ کیا ہے انویسمنٹ کیونکہ انویسمنٹری اٹھانے ہی ہے کہیں سے سٹاک اٹھانا ہے سٹاک ہوگا تو سیل کریں گے سٹاک نہیں ہے تو کیسے سیل کریں تو کوئی ای کام شاپ ہونا ضروری ہے تو ای کام شاپ بنانے کے لیے پیسہ درکار ہے ایسا ہے کی نہیں ہے کون کون میری بات سمجھ رہا ہے کون کون میری بات سمجھ رہا ہے پلاننگ کیا ہے کہ بھئی کوئی کام کیا جائے کوئی چیز سیل کی جائے سیل کریں گے تو پیسہ جنریٹ ہوگا اور سیل کے لیے دو چیزیں ہیں یا تو سرویس سیل کریں یا پروڈیکٹ سیل کریں اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں سرویس کروگے یا پروڈیکٹ سیل کروگے سرویس تو ٹھیک ہے ہمارے پر سکل ہے ہم بیچ رہے ہیں اور جو بیچ رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کی سکل ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں آرام سے فریلانسر پہ جا کے فائیور پہ جا کے اپ ورک پہ جا کے یہاں پہ آپ کر رہے ہیں لیکن پروڈیکٹ اب وہ تو جو جتنا بھی مل رہا ہے وہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے لیکن اب دو مور نا کچھ اور بھی تو کرنا ہے اور زیادہ پیسے کمانے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں پروڈیکٹ سیل کریں پروڈیکٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے انویٹری نہیں اٹھا سکتے اس کے لئے پورا برینڈ بنانا پڑے گا اس کے لئے سٹاک اٹھانا پڑے گا کہاں سے اٹھائیں گے definitely اس کے لئے اسی چیز کا حل آپ لوگوں کو آج دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں marketing marketing is a king یاد رکھئے اگر آپ کو marketing آتی ہے تو آپ کچھ بھی سیل کر سکتے ہیں اپنی سکل بھی سیل کر سکتے ہیں پروڈیکٹ بھی سیل کر سکتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے سوشل میڈیا marketing کے course کیے ہیں جنہوں نے web designing email marketing یا blogging جنہوں نے سیکھی ہے یا content writing actually جنہوں نے سیکھی ہے انہوں نے blogging بھی سیکھی ہے انہیں content لکھنا آتا ہے تو email marketing بھی کر سکتے ہیں تو affiliate marketing آپ کا جو ultimate goal بنے گا یا جو کام آپ نے actually کرنا وہ کیا کرنا affiliate marketing کرنی ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا affiliate marketing کرنی اب جنہوں نے website designing سیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ affiliate marketing سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے وہ انشاءاللہ اس کے لیے session رکھ رہا ہوں میں آگے جو sessions آئیں گے وہ ہم مختلف strategies پہ properly کام کریں گے کہ web designer کیسے فائدہ فائدہ اٹھائے گا social media marketer کیا کس کس طرح سے فائدہ اٹھائے گا کیسے sale generate کرے گا کیسے پیسہ generate کرے گا ٹھیک ہے پھر اب ہوتا کیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ایک ایک course کیا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے یہ value add کریں میں شروع سے بتاتا رہا ہوں اپنی value chain پہ focus کیا کریں جن لوگ انہیں ایک آدھا course کیا ہوا ہے انہیں چاہیے کہ اور courses کر کے اپنی value chain میں اضافہ کریں تاکہ آپ لوگ صحیح سے یا بہتر earning کر سکیں اس کے بعد affiliate programming کے لیے آپ کو کچھ designing چاہیے آپ کو creative graphic post design کریں گے یا animated videos بنا سکتے ہیں ان post کو آپ social media پہ promote کر سکتے ہیں ان post کو آپ اپنے blogging کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح animations یا video editing اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ مختلف video ads بنا سکتے ہیں آپ YouTube channels بنا کے influences بن سکتے ہیں اور ان products کو promote کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس designing skills کا ہونا ضروری ہے تاکہ creative ready کر سکتے video and graphics کے ٹھیک ہے اور content writer جو ہے وہ بھی create کر سکتے ہیں right اس کے سٹریٹی سٹریٹی میں کیا ہے how to market اوکے جی affiliate ہم نے کرنا ہے ہمیں یہ skills آتی ہیں تو اب market کیسے کریں کس طرح سے ہمارے پاس کیا سٹریٹی جی ہے کیا کریں ایک ہی سٹریٹی جی ہے find a secure partnership with zero investment no stock ایسے partner تلاش کریں جو آپ سے کوئی investment کرنی نہ پڑے آپ کو stock رکھنا نہ پڑے ایسی secure partnership کہاں سے ملے گی کچھ digital flair آپ لوگوں کو دے رہا ہے اور کچھ جب آپ کو طریقے کار آ جائے گا جب آپ اس کے used to ہو جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کس طرح سے partnership partnership تلاش کرنی ہے کس طرح سے affiliate programs لینے ہیں کس طرح سے ایسے کون سے platforms ہیں یا websites ہیں یا ایسے کون سے brands ہیں جو secure partnership جو ہے وہ offer کرتی ہیں ان کے ساتھ آپ جب partnership کریں گے آپ ان کے لئے کام کریں گے وہ آپ کو مختلف commissions جو ہیں وہ دیتا ہے کوئی آپ کو 5% پہ کام کروائے گا کوئی 10% 15% 20% مختلف percentages کے اوپر آپ کام کرتے تو جو sale generate آپ کریں گے اس کا ایک حصہ آپ کے account میں جاتا جاتا ہے اور آپ جب بھی اسے نکالنا چاہیں آپ اپنا اسے withdrawal جو ہے اس کی request ڈالتے ہیں اور within اور آپ جب ایک regular cycle میں آتے ہیں تو ایک regular income آپ کی generate ہوتی رہتی ہے ہر مہینے آپ کو پتہ لگتا ہے کبھی آپ نے 200 ڈالر کم آ لی ہیں کبھی آپ نے 1000 ڈالر کبھی 15000 ڈالر it's up to you کہ جتنا آپ نے محنت کی ہے اس ہی اس بار سے سر آج کل اتنا فیق بھی ہے اس لیے تو یہ کام شروع کیا ہے کہ آپ کو سیکیور پارٹنرشپ دی جائے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے بہت سارے میرے پاس سٹوڈنٹس آئے ہیں میرے پاس سٹوڈنٹس آئے ہیں کہ سر میں نے دو مہینے کام کیا یہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے لیکن یہ میں پیسہ نکال ہی نہیں سکتا میں کیا کروں ایسا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے انہوں نے بچاروں نے اتنی محنت کی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں ملا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گائیڈ نہیں کیا گیا یا ان بچوں نے پہلے مشورہ نہیں لیا دیکھو آپ لوگوں کو ممبر ہو میں نے ہمیشہ کہا کہ جب کوئی ایشو ہو اپنے منٹور کے پاس جائیں چاہے آپ کے کورس ختم ہو گئے ہیں جس نے منٹور سے رابطہ کیا ہو چاہے اس کا کورس ختم ہو چکا اور اس کے منٹور نے جو ہے گائیڈ نہ کیا ہو کوئی یہاں پہ مجھے بتا سکتا ہے کسی کے پاس ایسی کوئی سٹوری ہے کہ دیجٹل فلیر میں آپ لوگوں کو گائیڈ نہ کیا گیا ہو نہیں ہے نا تو جب آپ لوگوں کو بیٹا آپ لوگوں سے ہم سنسیر ہیں تمام آپ کے منٹورز آپ کی سپورٹ کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں فائدہ ناٹ انسنس آف نیگیٹیو پوزیٹیو وے میں کہ آپ جو ہے سیکھ نے کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو امپور کرنے کے لیے منٹور سے مشورہ کریں ان کی گائیڈ لائن حاصل کریں اور اپنے آپ کو سیکیور کریں تو اسی وجہ سے ڈیجیٹل فیر اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ خوش نہ نئے نئے پروڈیک لے کے آئے اور اپنے سٹوڈنٹ جو ہیں انہیں ایک جو ایک جسے کہتے ہیں کہ مل جائے کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اس طرح سے بھی کم آیا جا سکتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی جائیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ سیکیور وے کیا ہے تو اسی طرح سے وہ اپنے لے پائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو اب ہم نے ایک سفر شروع کیا ہے اس میں آپ کو جو بھی پارٹنرز دیے جائیں گے وہ سیکیور ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جہاں تک جو ہم وہ کریں گے اس میں تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے باقی جب آپ کو آ جائیں گے تو دنیا اتنی بڑی ہے کہ آپ جہاں جانا چاہیں آپ جائیں مقصد کیا ہے پیسہ کھمانا ہے بہترین کھمائی بھر کھمائی لانچ لانچ کیسے کریں جی لانچ کیسے کریں فائنالائز لانچنگ ٹیکنیک اپنی لانچنگ ٹیکنیک کو پہلے تو آپ نے فائنالائز کرنا لانچنگ ٹیکنیک کیا ہے دیکھو آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کی ہے تو اپنے سوشل میڈیا مارکٹنگ جن جو جنہوں نے پڑھی ہے اپنے کورس کو ریوائز کریں اپنی ٹیکنیک کو انہانس کریں ٹیک ہے اور اپنے اپنے آپ کو یہ فائنالائز کریں کہ میں نے جو آگے اپیٹ مارکٹنگ کرنی ہے سوشل میڈیا کرنی ہے جنہوں نے ویب ڈیزائننگ کی ہے وہ کیا کریں گے وہ اس چیز کے لئے اپنے آپ کو پریپیر کریں گے ٹیک ہے کونٹنٹ والے کیا کریں گے ہم نے بلوگ کرنی ہے یا ہم نے ای میل مارکٹنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی اپنی ٹیکنیک جو ہے وہ فائنل آئیز کرنی ہے جن لوگوں نے سارے کورسز کیے ہیں ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک اپنا میجر بنائیں گے ایک ٹیکنیک کو اپنے میجر لے کے چلیں گے اور باقیوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور مختلف پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں گے ایک دم ہر چیز میں ہارٹ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک ایک کر کر ڈالیں ٹھیک ہے اور اپنی چین بناتے جائیں اور اس سے دیکھے گا انشاءاللہ ہر طرف سے پھر آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو لانچنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فائنلائز کیا کرنا ہے آپ کو لانچنگ ٹیکنیک کرنی ہے کہ میں نے جو فی مارکٹنگ کرنی ہے وہ کس سکل کے کرنی ہے وہ کون سا کورس جو کہ مجھے سب سے اچھا آتا ہے اس کے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے جل سے جل یہاں پہ کون کون سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کی ہے ٹھیک 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 بلکل بلکل یہ نام مجھے یاد آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ویب دیزائنگ والے سٹوڈنٹ کون سے ہیں بیب دیزائنگ والے ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ س یو س یو برگید س یو والے گوڈ گوڈ ویری گوڈ اور کانٹینٹ کانٹینٹ واری کون سے ہیں کانٹین پھائیٹ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست 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 اچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ جو میں نے جتنوں کا پوچھا ہے ان میں سے کون سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ گرافک دزائنگ یا آنیمیشن کو بھی یا آنیمیشن کو بھی لے لیں بہت کمال کے کانٹنٹ بنا سکتے ہیں رائیٹ دزائنگ ویڈیو ایسے آنیمیشن ٹھیک کن دزائن یوزنگ کین کوئی ایشو نہیں ہے کین بنا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ کین بہتر لیمیٹیڈ ہے پھر اس میں اگر آپ کے پاس پیڈ نہیں ہے تو سٹرائک پڑتی ہے بہتر ہے آپ سکل سیکھ نہیں چاہیے رید دن کے ٹیمپلیٹس کا استعمال کریں لیکن اگر آپ نے فریلانس سنگ کے اندر یہ چیزیں سیکھی ہیں تو سر نے بہت ساری ایسی ٹیکنیک سکھائی ہوں گی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ٹھیک ہو گیا ویل چلتے ہیں مقصد تھا آپ کی میں ایکٹیویٹیز دیکھوں اور کون کون یہاں پہ موجود ہے ان کو دیکھوں چلیے آگے چلتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے آگے ہم بات کریں گے ٹائم لائنگ کے حساب سے ہمیں پتا تو ہو کہ ہم نے ارننگ کب سے کرنا شروع کرنی ہے اور کیسے ہم ایک جو ہے میچور ارننگ تک پہنچ سکتے ہیں دیکھ آگے آرہا ہے اگست اگست ایک دو دن میں سٹارٹ ہو رہا ہے اگست میں آپ لوگ اپنی جتنی لرننگ آپ نے کی ہوئی ہے جو ہے جن لوگوں کو لگتا ہے اوری طور پہ اس کورس میں ایڈمیشن لے کے اس ویلیو ایڈ کو کرنا شروع کر دیں اور جو کورس کیا ہوا ہے اس کو ریوائز کر لیں یا اس کی پریکٹس کر لیں وقت بھی ضائع کرنا کسی نے اپنی سکل کو پالش کرنا ہے تو اگست کے اندر آپ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی سکل کو پالش کرنا ہے اگست میں سارے اگست میں یہ کام کرنا ہے میں جو سیشن اگلے لوں گا اس میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ اس اگست کے اندر اپنے آپ کو سیٹ اپ کر لیں آپ کی پارٹنرشپ ہو چکی ہو آپ کے انٹیگریشن کی جہاں ضرورت ہے انٹیگریشن ہو چکی ہو ویب ڈیزائنرز جو ہیں انہوں نے اگر ویب بنا کے اپنے کام کرنے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر سارا کانٹنٹ اپلوڈ ہو چکا ہو سوشل میڈیا والوں نے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو سیٹ اس کے بعد سیپٹیمبر میں کیا کرنا ہے سیپٹیمبر میں ہم سٹارٹ ارننگ اس قابل ہو جائیں کہ بس ریڈی کر دیں اور ارننگ سٹارٹ کریں ایون ہم اگست میں شاید سٹارٹ کر دیں لیکن انشاءاللہ جو انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں وہ ہماری سیپٹیمبر میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی پہلی مل جائیں اللہ کرے انشاءاللہ جو ہے سب محنت کریں گے تو پہلے پہلے جتنے بھی ڈالرز آپ ارننگ کر سکیں وہ آپ سپٹیمبر میں فرسٹ انکم آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اکتوبر میں کیا ہوگا جب انکم آ رہی ہے تو لازمی سی بات ہے اگلا کام کیا ہوتا ہے کیونکہ ایفلیٹ کر رہے ہیں تو سیل کو انکریز کرنا ہے تو انکریز کرنے کے لیے جو ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر جہاں پہ ضرورت ہوگی تو میں رکھتا جاؤں ہوگا اور پھر ہم آگے سٹیبلیٹی کی طرف کیسے آپ کو لے کے جانا ہے ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا نومبر میں ہم کیا کرنے والے نومبر میں ہم نیو پارٹنر شپ پہ کام کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ فرسٹ پارٹنر شپ پہ ہم نے جو کام کر رہے تھے اس سے سیل آنا شروع ہو گئی ہے پہلی پارٹنر شپ پیسہ دینا شروع ہو جائے گی سپٹیمبر اکٹوبر میں ٹھیک ہے اور اب اگلا کام ہے ایک نئی یا دو نئی یا تین نئی پارٹنر شپ آپ کریں تاکہ اس کام کو اور ہم بڑھائیں اور دسمبر میں آپ کی جو انکم ہے وہ ٹرپل ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا مین فوکس ہوگا دیکھئے یہ جب آپ ٹائم لائن بنا کے اپنا کام شروع کریں گے نا انشاء اللہ تو آپ ضرور جو ہے وہ اچیف کریں گے ٹھیک ہے اللہ پہ توقع رکھیں محنت کریں direction ہم لوگ دے رہے ہیں آپ سپورٹ ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کو باقی آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اسے صحیح طور پر implement کریں محنت کریں محنت کا وعدہ کریں جہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ نہیں سمجھ آرہا ہم سے پوچھیں اپنے اپنے منٹور سے پوچھیں کہ سر یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں اسے کیسے کر سکتا ہو اسے کیسے سول کر رہے ہیں کوئی منٹور آپ کوئی نہیں کہہ کہ مجھ سے question کیوں کر رہے ہو کوئی منٹور نہیں کہہ نہ آج تک آپ لوگ نے اوپر یہ گوائی دی ہے کہ کسی نے منٹور نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہ ہیلپ کرنے سے سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہو ٹھیک ہے نا رائٹ تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے جی دیکھیں چاہے content writing والے ہوں چاہے website والے ہوں چاہے social میڈیا والے سب جو ہے اگست میں آپ کو set up کریں گے سب آپ کو set up کریں گے content والوں کو بتاؤں گا اپنے blogs کیسے ready کرنے ہیں کس طرح سے different sites ہیں ان کے اوپر آپ کام سکھتے وہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا content والوں کو بھی web والوں کو بھی سب کو بتائیں گے تو ہر ایک کے لیے کس طرح سے آپ لوگ نے اپنے آپ کو set up کرنا ہے لیکن جو پہلا phase ہے میرے next session سے پہلے پہلے بلکہ آج سے ہی آپ لوگ جتنی بھی skills آپ نے سیکھی ہیں اس کو polish کرنا شروع کرتے پرائکٹس کرنا شروع کر ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کچھ چیزیں بتاتے جائیں اور کوئی بھی یہ کوشش نہ کرے کہ مجھے ایک فوری طور پہ end result مل جائے بگ کل ہی میں اگدم امیر ہو جاؤں سو کے اٹھوں گا نیچے سے چار سونے کی ڈلیا نکلیں گی تکیہ کے نیچے سے یہ فضول باتیں جو ہے نا زینوں سے نکال دیں ایک جو ہے پراپر ٹائم لائن کے ساتھ جب آپ چلیں گے محنت کریں گے اللہ پہ توقع رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا تو سنسرلی آپ لوگ کام کریں تو انشاءاللہ آپ دسمبر دیکھے گا کہ آپ میں کتنی چینجز آتی ہیں اس کے بعد سمارائز میں کر دوں آج کے سیشن اور پھر میں آپ لوگوں کے سوال جواب جو آپ لوگ بھیج رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کے سیشن کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو امپور کیا جائے اپنے فلیرینز میمبر کو جو کہ کورس کرنے کے بعد یا تو کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اسپیشلی جو کام نہیں کر رہے ہیں انہیں جگایا جائے انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں آج کا مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے ایسے پارٹنرشپ جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آپ کو بتانا مقصود تھا کہ دنیا میں ایسے سیکیور پارٹنرز موجود ہیں جو کہ آپ اگر ان کے ساتھ پراپرلی کام کریں گے تو سموتلی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے آپ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا انشاءاللہ وقتا جو ہم آگے سیشنز کرتے جائیں گے پریڈینز میمبرز کے لیے اس میں آپ یہ چیزیں سیکھتے جائیں گے بیچ میں کچھ سیشنز جو ہیں جیسے ویب ویب دیزائننگ والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہمائیوں صاحب جو ہیں وہ کچھ ٹریکس بتائیں گے کچھ اسامہ صاحب بتا رہے ہوں گے کچھ میں کر رہا ہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی تمام اپنے منٹور سے ملاقات رہے گی اور بہت زیادہ ہم اس میں سیشنز نہیں کریں گے کیونکہ یہ پریکٹیکل ورک ہے اور اگلے جتنے بھی سیشنز ہوں گے وہ سارے کی سارے پریکٹیکل بیز ہوں گے اور اس میں کیونکہ آپ کو کونسپٹ سمجھ آ چکا ہے کونسپٹ سمجھ آ چکا ہے کہ کرنا کیا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آگے کیا کرنا ہے وہ آپ نے جو ہے آگے ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور آپ تو جو ہے اس میں پرسو کر کے انشاءاللہ آنے سٹارٹ کریں گے چلیے اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس کسی بھی حوالے سے زیادہ بہتر ہے فوکس اسی پہ کریں اور اگر اپنی سکلز کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اتنی دیر میں آپ سوال لکھتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور آناؤنسمنٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک کورس جو ہے وہ بھی لانچ کر دیا ہے اس میں فزیکل ٹریننگ بھی ہے لیکن فزیکل ٹریننگ جو ہے وہ آن لی فور ملتان کے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے ہے اور جو آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے وہ ایک کمبینیشن آف ڈیفرین کورس ہے اس میں جیسے کہ آپ سوچل میڈیا مارکٹنگ بھی سیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ ویب بھی سیکھ رہے ہوں گے ای کامرس کو بھی سیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ مختلف ایفلیٹس کو بھی سیکھ رہے ہوں گے اس میں ڈروپ شپنگ کے حوالے سے بھی آپ گائیڈ لائن پروائیڈ کی تو ایک نئے کورس جو ہیں جو جس سے آپ اپنے آپ کو اور ویلیو ایڈ کر سکیں اپنے سکیلز کے اندر اور جو ہے اپنے مستقبل کو اور زیادہ روشن کر سکیں تو چلیں اب آپ لوگوں کے جو ہے چیٹ میں تھوڑا سا پڑھ لوں اور کوئی question ہے تو اسے میں آنسر کر دوں اچھا جی سکرنس رسپون ہیں سارے آپ کے رسپونس ہیں کونٹ رائٹنگ ان ایسی خرافک دزائنگ ویلیو کماند سکیل ان پرکتیس ویلیو 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 اور ای دیکھو گیا یہ بات ہوگئی بات ہوگئی ایدوانس لیو گرپک دزائنگ پس نو ویلیو ایدو بوط بلندر 3D بری بری بید خیل 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 ایدو ایدو پیتری پیج ایدو ایدو خیل ایدو ایدو سکر ایدو 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 کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں پیٹری کے ذریعے آپ کوئی بہتر یہ ہے کہ کوئی اپنی جو ہے کمیٹی ڈیویلپ کریں کمیٹی کے اندر اپنے فین جو ہیں انہیں لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس سے ارن کرنے کے لیے کوئی ایسا پلاتفرم بنائے جہاں پہ دنیا اپنی پیٹری جو ہے وہ شیئر کریں اور ایک کمیٹی بیلٹ ہو جائے تو اس چیز کو آپ منٹائز کر سکتے ہیں باقی جو ہے فائیور کے اوپر پوئیٹری جو ہے وہ سیل ہوتی ہے لوگ تو وہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں بہت ساری اپرچنیٹیز اس حوالے سے ہیں آر رائیٹ جی انشو جو کورس ہے وہ تو سی او کا ہے ویب ڈیزائننگ کے ساتھ سی او کا کورس کریں اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ضرور کورس کریں گرافک دیزائننگ کا کورس کر سکتے ہیں آپ یہ سارے کورس کروگے تو مارکیٹنگ آپ کی بہت سٹرانگ ورد دیجیٹل مارکیٹنگ جسے ہم کہتے نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ دیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے اور دیجیٹل مارکیٹنگ ان سب کو جوڑ دیجیٹل مارکیٹنگ بن جاتی ہے ایسیو کانٹن رائٹنگ بہت اچھا کمبینیشن ہے انشاءاللہ 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 نگت رہی تھی شاید شایدی کے بعد سب کام سٹاپ کر دیا اب ٹین منت بعد میں واپسی سٹارٹ جس میں نگت آپ جس میں ارننگ کر رہی تھی جس کے ذریعہ آپ نے ارننگ کی تھی اسی کو پولش کریں اگر وہاں سے کوئی کلائنٹ مل رہا تھا تو انہی کو ایکٹی کریں اسی پہ کام کریں اسی کو پولش کریں ٹھیک ہے اور نہیں تو اس سے جو ویلیو چین جو بنتی ہے اس کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے آپ نگت بھی کیا ہے نا کانٹ 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 سارے باقی میں نے کانٹ جی ہاں کانٹ رائٹنگ جی یاد پڑھ تو کانٹ رائٹنگ کے لیے آپ نے نیوٹر مائن پہ لکھنا شروع کیا ہے جو ہمارا پروڑک نمبر ون تھا اس پہ لکھنا چاہیے نا آپ کو مہا پہ آپ آخر کی آپ نے کیوں نہیں لی آ 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 سر کانٹ رائٹنگ والے کیا کریں آگست میں کانٹ بتا دی میں سر بر دیزائنگ پولی ٹھیک ہو گیا آ آ آ آ آ سر کانٹ رائٹنگ کے مینٹور کون ہے میں ہوں بابا کانٹ آ آ گو آ 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 جو کانٹنٹ رائٹنگ کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے پروجیکٹ ون میں ہمارا جو بلوگ ہے ڈیجیٹل پیر کا نیوٹرومائن اس کے لیے اپلائے کریں تاکہ آپ لوگ وہاں پہ کانٹنٹ رائٹنگ کر سکیں اور اپنا پورٹ فولیو کر سکیں ماز احمد جس ٹائم میں کانٹنٹ رائٹنگ کر رہا تھا اس ٹائم کے سرشہزاد ہوتے تھے جی ہاں اس کے بعد سب سے پہلے سرشے آزاد ہوتے تھے پھر اس کے بعد GPS ہوتی تھی fingers sir after revising the course how can i polish them like how should i practice and then i will know what i'm ready to sell them دیکھئے zеня اگر تو آپ نے service sell کرنی ہے تو آپ کو چاہئے کہ میں جو courses کیے ہیں تو آپ فائیور پہ جائیں افوق پہ جائیں اور وہاں پہ تلاش کریں کہ جن کے پاس آپ جیسی سکل ہے وہ لوگ کیا سیل کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بس انہی چیزوں کو تیار کریں اسی کے آپ سیمپلز تیار کریں اپنے گگز بنائیں کام شروع کریں اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے جیسے میں یہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر آپ نے پرسو کرنا ہے تو اپنے آپ کو ریڈی کر لیں اپنے کورس کو ریوائز کریں اپنے آپ کو ریڈی کریں تاکہ آپ لوگ جو ہیں یہ اپی ایٹ مارکٹنگ کے اندر جو ہے اس کے ذریعے ارننگ کر سکیں تو میں نے ملٹیپل کورسز کیا ہے تو کیا ارننگ کے لیے بھی ملٹیپل اپلائی کر سکیں بھی ہاں بلکل بلکل نزت آپ کر سکتی ہیں جن کے پاس ملٹیپل سکلز ہیں وہ انہیں تو فائدہ ہی بہت ہے کیونکہ ایک ویب ڈیزائنر جس جو گرافک ڈیزائنر نہیں ہے تو اسے گرافک ڈیزائنر ہائر کرنا پڑے گا تو اسے جو کلائنٹ پیسے دے گا تو وہ اپنے پیسوں سے ایک گرافک ڈیزائنر ہائر کر کے کام کر کے دے گا جن کے پاس ملٹیپل سکل ہوں گی وہ اس پیسے کو اپنی جیب میں ڈالے گا نا اور خود کام کرے گا دیکھیں اگر تو آپ کی اگر آپ کے پاس آپ نے ویب ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو ویب ڈیزائننگ ویب سائٹ جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں بنائی جاتی تو پہلے آپ کے پاس کوئی ٹھوس گول ہونا چاہیے ویجن ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جیسے میں نے کہا کہ آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کیا کیا آپ نے کام کرنا ہے تو اگرست کے مہینے میں اگر آپ نے ویب سائٹ ہی بنانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے اس کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گے آپ اسی کو implement کر کے جو ہے کام شروع کر دیے گا ٹھیک ہے زینب how can we polish the course بیٹھا simple way ہے simple way ہے جو کام کیا ہے مطلب آپ نے graphic designing کیا ہے تو پوسٹ بنائیں آپ logos بنائیں یا کوئی کوئی بہتر ہے advertising material بنائیں ایڈورٹائزنگ material بنائیں کوئی پوسٹ بنائیں کوئی بینرز بنائیں اس طرح کی practice رکھیں ٹھیک ہے اور inspiration حاصل کریں pin interest سے کر سکتے ہیں آپ لوگ free pick پہ جا کے وہاں پہ کام دیکھیں اس سے کر سکتے ہیں اسی طرح جو ویب سائٹ designers ہیں وہ مختلف ویب سائٹس کو جا کے visit کریں اس میں دیکھیں کیا کیا کچھ ہے کیا نیا ہے کیا آپ کر سکتے ہیں کیا کچھ آپ نے سیکھا ہے اگر آپ کی اپنی domain ہے آپ کے پاس hosting موجود ہے تو اس کو implement کریں چیزوں کو revise کریں اس پہ کام کریں کیونکہ جنہوں نے پرانے courses کی ہیں ویب سائٹ بنا کے چھوڑ دیا ہیں چھوڑ دی ہوں گی even کہ وہ maintain بھی نہیں کرتے ہوں گے اپنی plugins کو بھی upgrade نہیں کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے assistance بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اب جو ہے بلکل active کر لیں میں نے content writing کیا ہے but میں confused ہوں کہ niche کون سال ہوں niche choose کرنے میں problem ہے i'm confused بیٹا niche تو دیکھیں اگر آپ نے course content writing کا کیا ہے تو niche کے اوپر تو اس میں بات کی گئی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا interest کس میں ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آپ کا interest کس میں ہے اس کو پٹڑ لیں ٹھیک ہے اپنے interest سے باہر نکل کے کوئی کام کریں گے نا تو اس میں مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کو آپ کو جو ہے کیا کہتا ہے health کے حوالے سے چیزوں کو پڑھنا یا لوگوں کو health کے اوپر بات کرنا یا آپ کا آپ نے کوئی آپ کی جو study ہے وہ اس میں health کے حوالے سے تو پھر آپ اس کے حوالے سے کام کریں آپ میں سے کوئی جو ہے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ fashion کے حوالے سے کام کرنا جائے فیشن کے حوالے سے وہ کام کرے interest دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا آپ کا interest ہے اسی کے اوپر کام شروع کردیں ہم نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کر رہی ہوں جب تک ایکس پائر نہیں ہوتا تب تک سارے لیکچر دوبارہ ریوائز کر لوں اور نیکس لیکچر بھی سارا سار کمپیل کر جی آن جی آن بلکل کیجئے بلکل کیجئے چیزوں کو ریوائز کریں پریکٹس زیادہ کریں زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے سر نیوٹر مائن پر کانٹنٹ کیسے لکھ سکتے ہیں ہم نے کانٹنٹ رائٹنگ کا کورس کیا ہے جنہوں نے کانٹنٹ رائٹنگ کا کورس کیا ہے وہ دیجیٹل پلیئر سے نیوٹر مائن پر لکھنا چاہتے ہیں تو نیوٹر مائن ڈاٹ کام پر چلے جائیں وہاں پر جو ہے اپلائے کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے ایک 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 جو ہے ایک آرٹیکل لکھ کے وہ آپ پہلے مجھے شیئر کریں تاکہ اگر میں دیکھوں گا کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اس میں بہتری آئی ہے تو پھر آپ کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ آپ وہاں پہ اپنا پورٹپولیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نہیں کیا تو پھر دوبارہ پریکٹس کریں دو ہفتے بعد پھر چیک کروا دیں پھر نہیں ہرا آپ نے اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے اور پھر کام شروع کر دیں ٹھیک ہے سبی گناہ گیٹ ایکسس پر پر پوچیکٹ وان پیٹا ایکسس کہاں سے کرنا ہے کہیں سے بھی نہیں کرنا آپ سمپلی نیوٹرومائن ڈاٹ کام پر چلے جائیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو لنک دے دیا اس سے آپ اپن کر سکتے ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوکی جی آ ہاں پہ تھے ہم سر میں کانٹین ٹائٹنگ ٹھیک ہو گیا سر میں سوشل ملیو مارکیٹنگ کر دیا سر ٹھیک ہو گیا سر ویر ٹھیک ہو گیا سر دوبائی اور کینیڈا کی کامپنی کے لیے آرٹیکل لکھے سر کانٹینٹ لکھا پروڈیٹ ڈسکرپشن لکھی ہیں بہت اچھی ارننگ کرتی تھی ٹھیک ہے تو بس اسی طرح جیسے آپ کر رہی تھی اسی طرح کیے رکھیں دوبارہ کلائنٹ کو ٹچ کریں اوڑ کلائنٹ کو کریں ان کے انہیں کوئی آفر دیں ٹھیک ہے اوڑ کلائنٹ کو ٹچ کرنا زیادہ بہتر دیں کہ میں آپ کو جو ہے جو ہے لکھ سکتی ہوں یا کچھ بھی ایک پیکیج بنا دیں اچھا پیکیج بنا دیں پھر آپ سے کام کروائیں ٹھیک ہے ایسا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے کب سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے انفرمیشن کے لیے جو ہمارا دیجیٹل فلیر کا گروپ ہے اس کا لنک آپ لوگوں سے شیئر کروا دیتا ہوں وہاں پہ مقدس ہوں گی وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی اس کے حوالے سے کیا کیا پرائیس ہیں کیا کیا کس طرح محمد عبداللہ سر میں بھی کانٹن رائٹن کے کیا ہے میں بھی نیوٹر مائن پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک آرٹیکل لکھنا ہے نیوٹر مائن کو پہلے دیکھیں وہاں پہ نش کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس سے ریلیونٹ آرٹیکل لکھ سمجھ کروائیں اس میں وہاں سے آپ کو ملے گا اور پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے سپیس میل جائے گی سر آم میرے لیپٹوپ خراب ہو گیا تھا میں سٹارٹ نہیں کر سکی پر پیٹس میں ہماری سٹارٹ نہیں ہماری گی ہو جاتی سب ہو گا بیٹا نائلا یہ جو ہے جتنے بھی لیکچرز ہیں سب فری ہیں ٹھیک ہے یہ جو آج سیشن ہوا ہے اس کے آپ کو چارج تو نہیں کیے آگے بھی جو اس گروپ کے اندر جو بھی لیکچرز ہوں گے وہ سب فری ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ممبر ہیں آپ ہمارے پلیٹینز ممبر ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کے فری ہے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اسے کیسے انیشیئٹ کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو جو ہے جو جو ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے کبھی بھی کام نہیں ملتا کام نہیں ملتا دیکھیں اب کام ملنا تھوڑا مشکل تو ہے مارکٹ سیچوریٹڈ ہے اور پھر پیسہ وہاں پہ لگانا پڑتا ہے کنیکس خریدنے پڑتے ہیں پھر جا کے صحیح کام ملتا ہے بہت سی جگہ اپلائی کریں گے تو پھر کام ملنا شروع ہوگا ایک دفع پورٹ فولیو بیسک ارننگ کے لیے تو اگر آپ گرافک ڈیزائننگ ڈیزائنر ہیں تو پہلے تو جا کے ریسرچ کریں کہ فائیور کے اوپور کے اوپور جو گرافک ڈیزائنر ہے وہ سیل کیا کر رہے مثلا اگر وہ لوگو ڈیزائنر ہیں تو آپ نے بیس پچیس ایسے لوگوز بنا ٹول کٹ ڈیزائنر ہیں یا آپ جو ہیں پوسٹر ڈیزائنر ہیں بک ڈیزائنر ہیں آپ نے گرافک ڈیزائننگ میں کیا کرنا ہے بہت ساری وہاں پہ مختلف کٹیگریز ہیں ان کو تلاش کریں اور ان جیسا کام پروڈیوز کر کے اس کی پریکٹس کر کے رکھی ہو بہترین کام جسے آپ اپنے کلائن کو دکھا سکتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہو پھر اپنی گگز بنا کے اس پہ ڈالیں اور اچھا کانٹنٹ جو ہے اپنی گگز کا لکھیں اور انشاءاللہ کام مل جائے گا اسی طرح میڈیا اسی طرح ویب ڈیزائننگ ٹھیک ہے how can مارکٹنگ کی آپ سوشل میڈیا مینیجرز بن سکتے ہیں پیج مینیجرز بن سکتے ہیں آپ وہاں پہ جو ہے سٹریجی فریم کر کے دے سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی سروس میں اور کیا آتی ہیں ایڈز کیمپین سیٹ اپ کرنا انٹیگریشن کرنا ویب سائٹ سوشل میڈیا انٹیگریشن کر کے دینا پروفائل آپٹیمائز کر کے دینا یہ اتنی سارے کام ہیں جو کہ آپ سوشل میڈیا والے سٹریجن کر سکتے ہیں یہ میں نے کورس کے اندر یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں اور ایک ایک دیکھیں فائیور کے حوالے سے کے علاوہ فری لانسر ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ویب سائٹ ہیں جو کہ جس پہ آپ اپنی سیل کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ کام کریں اور اس کے ذریعے کلائن تک پہنچیں وہ وہ پہ آپ کا اپنا کلائن ہو گا اور اس سے بھی آپ بہت اچھی ارنگ کر سکتے how much we can earn by writing on the neutro mind پہ اب کوئی monetization نہیں ہے اب کوئی اس پہ monetization نہیں ہے جس پہ آپ نے لکھ کے اپنے پورٹ فولیوز کرنے ہیں اور پھر کیونکہ ڈیجیٹل فریر جو ہے اس نیوٹرو مائن کو جو ہے وہ پرموٹ کرے گا تو اس سے آپ لوگ پرموٹ ہوں گے آپ پرموٹ ہوں گے تو کلائن آپ کو ڈھون کے آپ کو کام دے گا ٹھیک ہے تو پہلے فیز میں آپ نے اپنے پورٹ فولیوز کرنے نئے سٹوڈنٹس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ انہیں بلوگر کے طور پہ کوئی کام نہیں دیتا تو ڈیجیٹل فلیر نے اس لیے یہ بلوگ بنانے کی ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کام دیں ان کے پورٹ فولیوز وہاں پر بلوڈ ہو سکے ٹھیک ہے اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گے آہ ڈیوٹرومائن 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 کو پہلے دیکھیں اس کی نش کو سمجھیں اور اس سے ریلیونٹ ٹوپک آپ نے خود چوز کرنا ہے اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ جاری کہ آپ کو لکھنا ہے تو سمجھ پہلے دیکھیں کس کس ٹائپ کا وہاں پہ کونٹن لکھا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایسی نش کے اندر جو ویب سائٹ اور ہیں وہ کس ٹائپ کونٹن لکھ رہے ہیں اور کونٹن رائٹنگ اگر آپ نے کورس کیا ہے تو میں یعنی ٹرینڈنگ کونٹن کے والے سے بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہوا ہے کہ آج کل کون سا آج کے ٹائم پہ جو ہے آپ کی نش میں رہتے ہوئے کون سا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اس کو پکڑیں اس پہ لکھیں ٹھیک ہے is it possible to earn from without portfolio no اگر آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے شوکیس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہوگے جی practice کیسے کر سکتے ہیں آمنا میں نے بتایا practice کیسے کرنا ہے آپ کے پاس جو course کیا ہے اس کی practice خود سے کریں نا اپنے اپنے portfolio کو ذہن میں رکھیں اپنے portfolio کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو بھی کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے مجھے کچھ samples کام بنا کے رکھنے ہیں بس practice کریں اس کے لئے مخت اگر content writer ہیں تو مختلف niches کے اندر کام کریں اوکے جی شاہد بخاری have also work for the german companies as a copy editor and on more than the 4 million in a couple of years الحمدللہ الحمدللہ very good mashallah broken can you guide me also ٹھیک تو بیٹا آپ اگر already کام کر رہے ہو اور اگر اس طرح کی mashallah سے آپ کی earning ہے تو بہت اچھی بات ہے اسے continue کریں اور اگر آپ نے اپنے blogs بنائے ہیں اور اس کے اوپر content marketing آپ کی next level content marketing کی ہے آپ اس کی طرف جو ہے focus کریں اور اگر after marketing میں آنا ہے تو اس میں بہت chances ہے آپ کے آپ اگر copy writing کرتے رہے ہیں تو copy writing کے ذریعے آپ جو ہے product کو promote کر سکتے ہیں اور اس سے generate کر کے اس سے بھی earning کر سکتے ہیں روزینہ جیسے آپ نے بتایا ہمارے کورس ریپیٹ کریں تو سر ہم اب بھی only کورس ریپیٹ کریں بیٹا میں نے آج سے ہی سٹارٹ کر دیں بس جو سیکھا ہے اسے implement کرنا شروع کر ٹھیک سے پہلے پہلے آپ کو سیٹ اپ کر لیں آپ ریڈی ہوں ٹھیک ہے آن آم آکھ ہوں تاکہ جب گیٹ سیٹ گو کریں تو آپ دول لگا دیں what is the portfolio in the social media marketing portfolio social media marketing میں portfolio کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا client ہے ٹھیک ہے اور پہلا تھا کہ اپنا group بنائیں ٹھیک ہے اپنا group بنائیں اس کو چلائیں تو آپ لوگوں نے group بنائے چلا رہے ہیں social media گروپ چلا رہے ہیں اس کے اوپر آپ active رکھیں لوگوں سے contact میں رہیں ٹھیک ہے تو وہ اس groups کے ذریعے بھی بہت اچھی earning کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے کام بھی وہاں پہ مل جاتا ہے پھر اپنا جو ایک social media والے جو اپنا ایک page بنائیں services کا اپنی social media agency بنائیں اس پہ مختلف services add کریں اپنی post اس پہ continuously رکھیں اپنا کام جو ہے وہ دکھائیں کس بعض لوگوں کے پاس کام ابھی تک نہیں ملا لیکن آپ کیا کرتے پروٹو ٹائپ بنا لیتے ہیں مختلف پروٹو ٹائپ بنا تے یہ دیکھیں یہ ایک نیا نیش دیزائن کیا ہے اس کو آپ پبلش کریں اس کو آپ دکھائیں تو یہ سارا پورٹفولی ہوتا ہے سوشل میڈیا والوں کا کوئی جوب کرنی ہو آپ کے ساتھ تو کوئی بیٹا جوب کو بھول جائیں جوب کو بھول جائیں ٹھیک ہے میں آپ کو جوب سے ہی ازاد کروا رہا ہوں ہم جو سکھا رہے ہیں اس میں اتنا پیسہ ہے جوب میں آپ کتنا کمال ہوگے بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپ بس فری لانسر میں اس فری لانسنگ میں اس سے کہیں زیادہ پیسہ ہے بیٹا ٹھیک ہے فری لانسنگ میں ایف پرگرام میں اس طرح کے کاموں میں اس سے کہیں زیادہ پیسہ ہے جوب والی چھوٹی سوچ ذہن سے نکال لیں ہم یہاں پہ جو بیٹھے نا جوب کر کر کے بیٹھے میں سو میں 2021 میں کانٹ رائٹنگ کیا بٹ سر اس ٹائم تو اے آئی نہیں تھا اب اے آئی اچانک اچانک لیگ چکا ہو ہے آچکا ہے ہے اچھا آہ سو we can use اے آئی in کانٹ رائٹنگ نو بیٹا کانٹ رائٹنگ بتا چکا ہوں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ کانٹ رائٹنگ جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے کانٹ لکھوائیں ٹھیک ہے فائیور پہ بقاعدہ ایک گگ آ چکی ہے جس میں اس گگ میں کیا ہے کہ اے آئی کانٹ کو ہومن رائٹنگ فارم میں لکھوانا ہے اے آئی کانٹ کو ایڈٹنگ کرنی ہے اس کی تو اگر اے آئی کانٹ فائدہ پہنچا رہا ہوتا کسی کو تو یہ گگ اس سروس کا کیا فائدہ ٹھیک ہے تو جو ہومن لکھتا ہے جو ایک انسان لکھتا ہے وہ مشین ابھی لکھ نہیں سکتی اور جو ہے گوگل سے لکھیں جو لوگ اور جو اے آئی ٹولز ہیں ان سے ریسرچ کیا کریں انہیں ریسرچ کے طور پر استعمال کیا کریں ان سے کانٹ نہ لکھوایا کریں یہ غلطی کرتے ہیں آپ لوگ اے آئی جو ہے وہ بیسٹ ریسرچ ٹول ہے یا آئیڈیاز جنریٹ کروائیں اس سے آئیڈیاز لے کے آئیں آئیڈی آئیڈی آئیڈیاز سٹارٹ ارننگ آئیڈیاز مارکٹنگ ویب ڈیزائن گرافک ڈیزائن آئیڈیاز 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 بیٹا یہ میں آلڈی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آئیڈیاز پر کام کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلا فیز ہوتا ہے کام کو دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں فائیور پہ جائیں وہاں پہ جو آپ نے کیا ہوا ہے ایز کسٹومر بن کے وہ سرچ کریں سرچ کریں اگر آپ گرافک ڈیزائن رہے ہیں تو مختلف چیزوں کو سرچ کریں بک ڈیزائن بک کور ڈیزائن لوگو ڈیزائن بروش ڈیزائن پوسٹر ڈیزائن جو بھی ہے آپ نے سیکھا ہوا ہے جس پہ آپ کی سرچ ہے اس کو ستلاش کرنا شروع کریں پھر دیکھیں لوگوں نے کس طرح کا کام کیا ہوا ہے پھر اس ہی جیسا دو درجن تین درجن آپ کا کام کر کے رکھے ہو مختلف برینڈ کے لیے ایسے ہی کام کر لیں مکڈونل کے لیے کچھ بنا لیں بڑے برینڈ کے لیے کچھ بنا لیں اور وہ اس میں دکھائیں کہ میں نے یہ create کی ہیں کپی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اوریجنل کام آپ کا ہونا چاہیے سر ہاو کن آئی ری بیٹ مائی کورس بکوز میں چیزیں بول گئے چھیک ہے ماز کوئی ایشو نہیں ہے کانٹنٹ رائٹنگ کا جو ہمارا کورس ہے ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں سے کورس گیٹ کر لیں اور اسے سٹارٹ کر لیں چک ہے رائٹ تو چلے جی آئی ٹمام لوگوں کے سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں اور ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے چیزوں کو ریڈی رکھیں تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ہم آگے چلیں تو آپ لوگ جو ہیں بلکل ریڈی ہوں کہ آپ اپنا سیٹ اپ مہینے کے اندر آپ کر پائیں اور جیسے میں نے کہا کہ سپٹیمبر میں آپ تمام سٹوڈنٹس کی فرسٹ ارننگ آپ کی پاکٹ میں ہونی چاہیے انشاءاللہ ٹھیک ہے نیکس سیشن کب ہوگا بیٹا وہ اس کا اعلان اسی گروپ میں کیا جائے گا اس گروپ میں رہیے اس گروپ میں بتا دیا جائے گا تو چلیے جی آہ کلوز کرتی ہیں یہ سیشن آہ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ